شور اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے صحت مت اور تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی مولمہ ہنہ اور پیارے بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت حشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باپ سیوم جس کا عنوان ہے اقبالیت و شخصیات پیارے بچوں آج اس باپ کا ہم پڑھیں گے سبق 3.1 اور اس کا لیکچر نمبر 6 ہمارے سبق کا عنوان ہے قصہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک ربائی کا ہمارے آج کی حاصلات تعلوم ہے کسی بھی موضوع پر پورا تمات انداز میں تقریر کرسکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں آج کی سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی موضوع پر کم از کم دو سا الفاظ پر مشتمل تقریر لکھ سکیں گے ہمارا پہلا حاصل تعلوم ہے باتچیت کی فیرج سے اور دوسرا ہے لکھنا کی فیرج سے جی تو پیارے بچوں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے حاصلات تعلوم کی ضرح دیکھتے ہیں اسلامی نفتہ نظر کے حوالے سے پر اعتماد انداز میں تقریر کرنا ایک اہم صلائیت ہے جو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے جی بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ایک انوان ہے علامہ رحمت اللہ علیہ کے اس معروف اور مشہور شعر کا جو دوسرا مصر ہے آپ سب جانتے ہیں یہ کون سے شعر ہے اس کا یہ دوسرا مصر ہے اس دوسرے مصرے پر آپ نے کیا کرنا ہے مولم جماعت کے طلبہ کو ایک ایک منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کہیں گے مولم تختہ تحریر پر یہ انوان لکھیں گے اور اس کے بعد طلبہ کو کہیں گے کہ ایک ایک منٹ کی اس کے متعلق جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرے تقریری صورت میں کریں تو زیادہ بہتر ہے یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو انجام دیں بہت خوبصورت بچوں آپ نے بہت ہی اچھے اور خوبصورت انوان پر بہت اچھے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بہت بہتر انداز میں کیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کی سبق کی طرف پیارے بچوں پورا اعتماد انداز میں تقریر کرنے اور تقریر لکھنے کا طریقہ آپ کو باپ اول اور دوام کے اسباق میں سکھایا جا چکا ہے لیکن ہم کیا کریں گے کہ اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے کریں گے سرگرمی سب سے پہلی ہماری سرگرمی ہے برکی میڈیا کی مدد سے علامہ اقبال رحمت اللہ اللہ کی شہری کی خصوصیات پڑے اور جب آدمی تقریر کی شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کر اور تقریر کے دوران میں حرکات و سکنات اور قوائد کا ضروری اور خصوصی خیال رکھا جائے یہاں پر ویڈیو کو روکے اور زبانی جو ہمارا تقریر پوری اعتماد انداز میں تقریر کرنے کا حاصل تعلق ہے یہ اس سے متعلق ایک سرگرمی ہے بچو آپ نے اس تقریری مقابلے کو یا اس تقریری سرگرمی کو کرتے ہوئے کیا خیال رکھنا ہے حرکات و سکنات کا بھی خیال رکھنا ہے اور مولنم خاص طور پر اس چیز کا جائزہ لے کہ جو بچے تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا ان کی حرکات و سکنات یا ان کے چہرے کے تاثرات ان کے الفاظ کے مطابق ہیں یا نہیں یہاں پر ویڈیو کو روکے اور سرگرمی کو انجام دے شاباش بچو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسرے حاصل تعلق کی سرگرمی کی طرف جو کے تقریر لکھنے سے متعلق ہے طلبہ جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کر یعنی دو ساتھی بیٹھے ہوں گے آپ کے جو ساتھ والا ساتھی ہے دونوں مل کر ایک کیا کریں گے آپ نے الگ الگ کام کریں گے مل کے نہیں کرنا بچو آپ نے الگ الگ کرنا ہے اور انوان ہے اقبال ایک صوفی شہر کے انوان پر آپ نے دو سو الفاظ کی تقریر لکھنی ہے اور جانچ کے لیے تقریر اپنے ساتھی کو دکھائیں اور اس کے مواد کی بھی جانچ کرنی ہے طلبہ اس سلسلے میں کتب آنے سے اقبال کی شخصی ہے تو شاعری پہ کتابوں سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں نیز مولم بھی موار لکھنے میں ان کی رہنمائی کریں بچو پہلا والا جو ہمارا حاصل تعلوم تھا تقریر پور اعتماد انداز میں تقریر کرنے سے متعلق ہماری جو پہلی سرگرمی تھی وہ اس سے متعلق تھی کہ آپ نے برکی میڈیا کے ذریعے تقریر دیکھنی تھی پڑھنی تھی اور اس کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا انوان منتخب کر کے اس پر تقریر کرنی تھی اب ہمارا جو دوسرا حاصل تعلوم ہے تقریر لکھنے سے متعلق اس پر انوان دیا گیا ہے آپ کو آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر تقریر لکھنی ہے اپنا بھی مواد اس کو دکھانا ہے اور اس کا بھی مواد دیکھنا اور مولم سے بھی رہنمائی لینی ہے یہاں پر ویڈیو کو روکے سرگرمی کو انجام دے شاباش بچو آج کے دونوں حاصلاتیں تعلوم آپ بہتر طور پر سمجھ چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سبق کے حصے کی طرف جو کہ ہے گھر کے کام سے متعلق آپ کو ایک ورکشیٹ دی جاری ہے بچو یہ ورکشیٹ جو ہے یہ بات چیٹ سے متعلق ہے اور لکھنا سے متعلق ہے اس میں کیا ہے کہ علامہ ایک بات اور عشق رسول یہ انوان ہے اس موضوع پر دو منٹ کی تقریر کرنی ہے آپ نے اور اس کی ویڈیو بنا کر آپ نے اپنے مولم اور ساتھیوں کو ورٹس اپ کرنی ہے یہ دونوں اس میں آپ کے حاصلاتیں تعلوم آ جائیں گے یعنی لکھنا بھی آ جائے گا آپ پہلے لکھیں گے بھی اور پھر پورا اعتماد انداز میں تقریر کریں گے اور پیارے بچو آپ کو ان دونوں حاصلاتیں تعلوم کو مزید اچھے طور پر سکھانے کے لیے یہ ایک لنک بھی دیا جا رہا ہے جو آپ کی ورکشیٹ کے نیچے موجود ہے آپ اس ورکشیٹ کو جب کھولیں گے ڈسکریپشن میں ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس ورکشیٹ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک لنک بھی ملے گا آپ اس لنک کو اپن کریں گے اس لنک میں آپ کو جو آپ کا انوان ہے اس سے متعلق مواد بہت بہتر طور پر مل جائے گا تو آپ آسانی وہاں سے ڈسکریپشن میں یہ ورکشیٹ دی گئی ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جو آپ کا گھر کا کام ہے اور ویڈیو بنانے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اس لنک کو اپن کر کے اس تقریر کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی تقریر لکھنی ہے پھر اس پر تقریر بہت اچھے انداز میں کرنی ہے حرکات و سکنات کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مولم اور اپنے ساتھیوں کو وہ ویڈیو آپ نے ورچسپ کرنی ہے یہاں پر میں اپنے لیکٹری کو ختم کروں گی مجھے امید ہے پیارے بچوں آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ تقریر کرنا تقریر سننا ہر بچہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کل دوبارہ ملیں گے ایک نئے سبق کو لے کر تب تک آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے خدا حافظ شکریہ